کیا اسلام پر ہوئی ہے پوری قوم شرک میں ہوتا ہے اور میں نے خوز کو شرک میں ایسی ہوتا ہے ستاوے کی بھی پرستش کر رہے ہیں چاند کی بھی پرستش ہو رہے ہیں آپ کی موجہ پر ہو رہے ہیں آپ کہیں گے کہ یہ تو کئی ہزار سال پہلے ہیں تو آپ کی کیا اسلام پر آئیٹی میں کیا آج یہ شرک میں کیا ستاروں کی چانے دیکھ کر کیا اپنے جو سائن ہیں کہ یہ فلانہ ہے یہ گیپری کون ہے اور یہ لیو ہے اور یہ فلانہ ہے اور اپنی زندگیوں کی چانے کیا ستاروں کے دریئے درست ہو کیا آپ کی اس سوسائیٹی میں ہاتھ نہیں دکھایا جارہا کیا اس کی نکیریں نہیں مڑھوئی جارہا یہی حضرت عبراہیم کے دورت عبورت عبراہیم نے فرمایا کہ اے قوم بوم کیوں ان کی پرستش کرتے ہیں یہ تو مخلوق ہے اللہ خالق ہے اللہ نے چاند ستاروں کو بیدا کیا ہے تم خالق کو چھوڑ کر مخلوق کی بناتے ہیں قوم خلاف خلاف حتی کہ ان کے والد جانا تولے آف 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 آئے انہوں نے اپنے والد سے کہا ان کے والد حاضر جو بدھ بناتے بھی ہیں بدھوں کی عبادت بھی کرتے ہیں حضرت عبرانین نے اپنے واضح سے کہا کہ اے افا جان آپ یوں ان بدھوں کی عبادت کرتے ہیں جن کی آنچے ہیں دیکھتے نہیں کان ہے سنتے نہیں خون ہے ان کے والد لیکن خلاف ہے اور ان کے واضح میں یہ کہا حضرت عبرانین سے لیکن لم تنگی اگر تم نے ہمارے واضح کو پورا ہا کہنے سے تم باز نہ آئے تو ان کے والد یہ کہنے رہے ہیں لَا عَرْنُ مَنَّتَا مَنْ تُمَنْ پَلْتَرْ مَارْ 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 کے حضرت قضرت عبرانین باب بودھ پرس بھی لیکن پھر بھی ان کی بے آدمی نہ پھر بھی ان کے سامنے سوان دنا ہی نہ بھی یہ اگر ایر مسلم بھی ہو باب اگر قافر بھی ہو پھر بھی اس کی بے آدمی جائےے ہیں آپ نے فرمایا قادر سلام کیا اے بجان آپ کا سلام کیا یہی پوری قوم ان کے بڑے بڑے سب سے بڑا پرخانہ ہے اور وہاں پر رکھ موجود ہیں حضرت عمرانی وہاں پر گئے اور سالے مطلع پچکنا چکن کر دیا اور جو سب سے بڑا پرخانہ اس کے کنجے پر لے جا کر وہ تھا بڑا اور وہ حصل میں کلہارا دنیا اور خود وہاں سے جب قوم باوسائی تو قوم نے دیکھا کہ ہمارے معروضوں کو ہمارے خداوں کو یہ کون قتل کر گیا فرمایا کہ لوگوں نے یہ کہا کہ ایک ابراہیم نامی شخص ہے معلوم ایسا ہوتا ہے کہ یہ قانونی حضرت عمرانی حضرت عمرانی جب پچھانے میں آئے ہیں اور پوچھا کہ اے ابراہیم یہ آپ نے ہمارے معروضوں کے ساتھ کیا کر دیا حضرت عمرانی نے فرمایا کہ یہ میں نے نہیں کیا دیکھو یہ بڑے پٹ کے گنجے پر کلہارا ہے اور مجھے معلوم ایسا ہوتا ہے کہ یہ چھوٹے چھوٹے خداوں کی اور پتوں کی طرف پرستش کر رہے تھے یہ بڑے پٹ کو پسند نہیں آیا مجھے معلوم ایسا ہوتا ہے یہ سبھا ہے حضرت عمرانی کا یہ جواب سکر قوم مبہود ہو گئی اور بے اختیار کی زبان سے یہ نکلا کہ اے حضرت عمرانی نے یہ کہا کہ تم اس بڑے پت سے پوچھو کہ یہ کام کس ہوگی وہ قوم جو چیز وہ حیلان ہوئی اور اس نے یہ کہا کہ اے عمرانی بھلا یہ خود بھی بولتے ہیں بس یہ جواب ان کی زبان سے نکلنا تھا حضرت عمرانی نے فرمایا کہ اے میری قوم جب تمہارے یہ معبر تو بولتے نہیں ہیں تمہیں یہ یہ نہیں بتا سکتے کہ کون ان کو قتل کر گیا تم کیوں ان کی عبادر کرتے ہو قوم اس سے میں آگئی اور پت کرو بادشاہ نمرود تو اس کے دربار میں پکڑ کے حضرت عمرانی یہ میں ایک جھلت آپ کو دکھا رہا ہوں یہ حضرت عمرانی نمرود بادشاہ ہے سکر باور ہے وہ زبانے کی پورے شانوں کے ساتھ اور جلال کے ساتھ وہ اپنے دخت پر ہے حضرت عمرانی دربار میں آئے ہیں وزیر غزرہ بیٹھے ہوئے ہیں سونے چاندی کے بھاور اصل میں ڈھیر پڑے روئے ہیں حضرت عمرانی آئے ملکل مسکراتے میں اور حضرت عمرانی کو دیکھتے ہی نمرود نے یہ کہا وہ قرآن میں ہے علم تر علم تر علم نبی حاج عمرانی فرمائے کہ حضرت عمرانی نے نمرود سے یہ کہا کہ تم خدای کا تعبہ کرتے ہو اور تم یہ کہتے ہو کہ تم معبول ہو حضرت عمرانی نے یہ فرمایا ربی اللہ یعجی و یعجی میرا رب تو ہے کہ جو زندہ بھی کرتا ہے جو مارتا بھی ہے زندگی بھی اس کے ہاتھ میں ہے موت بھی اس کے ہاتھ میں ہے اگر ساری آنیاں مل جائیں ساری دنیا کی طاقت اکھٹی ہو جائیں اور وہ اس بات پر متفق ہو جائیں کہ ہم اس کو مرنے نہیں دیں لیکن اگر اللہ کا حکم ہو جائے اللہ کا حکم آ جائے کہ اس میں مرنا ہے دینگی بھی اس کا حکم لطاف شاید ساری دنیا کی طاقت اگر